اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہم کیمسٹری کا فور چپٹر پڑھ رہے ہیں سٹرکچر آف مالیکیولز کل ہم نے ٹائپس آف کیمیکل بانڈ پڑھیں میں نے آپ کو بتایا کہ کیمیکل بانڈ چار طرح کے ہوتے ہیں آئینک بانڈ کوولینڈ بانڈ ڈیٹیپ اور کارڈینیٹ کوولینڈ بانڈ اور مٹیلک بانڈ چار طرح کے کیمیکل بانڈ ہوتے ہیں آج ہم پڑھیں گی آئینک بانڈ سب سے فرسٹ ون ہے آئینک بانڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو پورے آئینک بانڈ کا کانسپٹ دوں گی کہ اس میں ہوتا کیا ہے ہم دو اگزامپلز لیتے ہیں نمبر ون ہے سوڈیم اینڈ کلورین ٹھیک ہے سوڈیم کا اٹومک نمبر ہوتا ہے 11 ہم نے اس کی الیکٹرانی کانفیگیشن اس کا سٹکچر ڈرو کیا ہے یہ درمیان میں پوزٹیو میں نیوکلیس ہے جو فرس شیل ہوتی ہے اس میں دو الیکٹرانز ہوتے ہیں اس کے بعد سیکنڈ والی شیل میں ایٹ الیکٹرانز ہوتے ہیں اور اس کے اٹومک نمبر کے کارڈنگ اس کے پاس گیارہ الیکٹرانز ہیں دو یہ ہو گئے ہیں آٹھ یہ ہو گئے دس اور یہ اینڈ والی شیل میں ایک الیکٹران ہے نیکسٹ آ رہتا ہے کلورین کلورین کا اٹومک نمبر سیونٹین ہے اس کا ہم نے سٹکچر ڈرو کیا ہوا درمیان میں نیوکلیس ہے نمبر ون شیل میں دو الیکٹران ہے اس سے نیکسٹ والی میں ایٹھ ہیں ٹین ہو گئے اس کے پاس باقی سیون بچے ہیں تو باقی سیون اس میں تو آپ دیکھ سکتے ہو بچے اس کی آٹرمو شیل نہ اس کی کمپلیٹ ہے نہ اس کی آٹرمو شیل کمپلیٹ ہے اس کو اپنی آٹرمو شیل کمپلیٹ کرنے کے لیے سات الیکٹرونز چاہیے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کوئی بھی اس کو سات الیکٹرونز نہیں دیں گا تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ یہ اپنا ایک الیکٹرون کسی کو ڈونیٹ کر دیں کلورین ہے تو اس کے آٹرمو شیل میں سیون الیکٹرونز ہی مجود ہیں اور اس کو اپنا آٹرمو شیل کمپلیٹ کرنے کے لیے ایک الیکٹرون چاہیے تو ضائع سے بات ہے یہ اپنا سات الیکٹرونز تو اپنا کسی کو نہیں دیں گے اس لیے اس کے لیے بہتر ہے کہ یہ ایک الیکٹرون دے دیں تو ضائع سے بات ہے اس نے ایک دینا ہے اور اس کو ایک چاہیے تو یہ کیا کریں گے آپس میں بانڈنگ کریں گے مطلب یہ اپنا ایک الیکٹرون اس کو دے دے گا جب اس کو دے دے گا تو اس کی آٹرموشل یہ والی ریموو ہو جائے گی آٹرموشل میں الیکٹرونز ہوں تو وہ ہوتی ہے اگر اس میں کوئی الیکٹرون موجود نہ ہو تو وہ ختم ہو جاتی تو اس نے یہ الیکٹرون دے دیا تو اس کے آٹرموشل میں ایٹ الیکٹرون کمپیٹ ہو گئی کیونکہ آٹرموشل اب یہ بن گئی ہے تو اس میں ایٹ کمپیٹ ہے اس کو ایک چاہیے تھا ایک سوڈیم نے اس کو دے دیا تو اس کے آٹرموز شل میں ایک الیکٹرون کمپیٹ ہو گئے اس کی بھی آٹرموز شل کمپیٹ اس کی بھی آٹرموز شل کمپیٹ تو آئینک بانڈ اسی کو کہتے ہیں جس میں کیا ہوتا ہے کمپلیٹ ٹرانسفر آف الیکٹرون ہوتا ہے انہوں نے شیرنگ نہیں کی نہیں انہوں نے کچھ اور کیا انہوں نے اس نے کمپلیٹ اپنا ایک الیکٹرون اس کو دے دیا ہے اس نے اپنے پاس نہیں رکھا کمپلیٹ ایک اس کو الیکٹران دے دیا ہے کمپلیٹ ٹرانسفر کو ہم آئینک بانڈنگ کہتے ہیں آتے ہیں آئینک بانڈ کی طرف تو بچے یہ اس کی دو جو اٹیلیکس میں لائنس لکھنی ہوں یہ اس کی ڈیفنیشن ہے تو جب بھی ہم کوشن آ جاتا ہے ہم میں آئینک بانڈ لانگ میں اگر کوشن آ جاتا ہے کہ what is آئینک بانڈ explain with example تو سب سے پہلے ہم نے اس کی ڈیفنیشن لکھنی ہوتے ہیں یہ اس کی ڈیفنیشن ہے جو اٹیلیکس میں لکھ ہوئی ہے this type of chemical bonding which is formed due to the complete transfer of electron from one atom to another is called آئینک بانڈ آئینک بانڈ کیا ہوتا ہے جس میں ایک ایٹم دوسرے ایٹم کو اپنا الیکٹران کمپلیٹلی اس کو دے رہتا ہے اس کو کہتے ہیں آئینک بانڈ تو سب سے پہلے یہ آئینک بانڈ کی ڈیفنیشن آ جاتی ہے اوپر لکھا ہوا ہے the elements of group 1 and group 2 being metals have to density to lose their valential electrons from being positively charged آئین تو group 1 اور group 2 کے جو elements ہوتے ہیں ان کی آٹومیوشل میں ایک اور group 2 کے elements میں دو electrons ہوتے ہیں تو ذائب سے بات ہے ان کو ساتھ یا چھے electrons کو ہی نہیں دے گا اس لئے وہ اپنے جو electron ہوتے ہیں یہ ایک اور یہ اپنے دو electron lose کر دیتا ہے اور positively charge آئین بن جاتا ہے اور جو group 15 اور 16 کی جو elements ہوتے ہیں ان کے آٹومیوشل میں 6 اور 7 electrons ہوتے ہیں تو ذائب سے بات ہے وہ اتنے زیادہ electron lose نہیں کریں گے تو وہ ایک یا دو electrons gain کر لیتے ہیں تو وہ لکھاو ادھر where non-metals group 15 and 17 have tendency to gain or accept electron the electron negativity elements have high electron affinities تو یہ دونوں جو ہیں یہ electrons gain کر لیتے ہیں اور کیا بن جاتے ہیں یہ positively charge آئین بنے تھے group 1 اور 2 اور 15 اور 16 والے negatively charge آئین بن جاتے ہیں ٹھیک ہے next اس کی definition ہے اور یہ اس کی example ہے the formation of nacl is a good example of this type of bonding کہ nacl کی جو example ہے وہ ionic bond کے لیے ہی ہے یہ اس میں دونوں کی electronic configuration کی ہوئی ہے تاکہ پردہ چلے کہ اس کی automotion میں کتنے electrons ہیں اور اس کی automotion میں کتنے electrons ہیں تو وہ میں نے آپ کو اس میں بتا دیا ہوا next آجاتے ہیں کہ جب reaction کیسے take place کرتا ہے the frame indicates electron in the valence shells of these elements sodium only one electron and chlorine has seven electrons sodium کے automotion میں ایک electron ہے chlorine کے automotion میں seven electrons ہیں sodium being electro positive element have tendency to lose electron and chlorine being an electron negative element have tendency to gain electron تو sodium کے پاس کی capacity کیا ہے کہ وہ electron lose کرتا ہے اور chlorine کی tendency ہے کہ وہ electron gain کرتا ہے therefore they form positive and negative ion by losing or gaining electron respectively they attain electronic configuration to the noble gas nearest noble gas تو وہ یہ کیا کرتا ہے sodium اپنا outermost electron chlorine chlorine को دے دیتا اور sodium نے اپنا outermost electron جو chlorine کو دے دیا ہے اس نے donate کر دیا ہے تو وہ positive بن گیا ہے chlorine نے اس سے electron gain کر لیا ہے تو negative بن گیا ہے یہ negative charge دکھایا ہو ہے اور یہ positive charge بات ہے یہ positive ہے یہ negative ہے تو یہ ایک دوسرے کو attract کریں گے اپنی طرف by losing one electron from the outermost shell sodium become sodium positive iron and it is left with eight electrons in the second shell which will be now the valence shell کہ اس کا outermost shell electron چلا گیا ہے تو اب یہ اس ki valence shell ہے اس میں 8 negative iron تو اس ki automotion میں 8 electron پورے ہو گئے ہیں ایک اس نے جو اس کو دیا اور اب وہ chlorine negative بن گیا ہوا both of these atoms are now change into positively charged iron اب یہ پہلے یہ atom سے لیکن اب انہیں ایک اس نے لوس کیا اس نے gain ہے تو اب یہ positive اور negative کے ساتھ iron بن گئے ہیں they stabilize themselves by combining with each other تو positive negative کو attract کرتا ہے تو یہ ایک دوسرے کو attract کریں گے پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ iron کے اندر electrostatic force of attraction ہوتی ہے with each other due to the electrostatic force of attraction between them such as کہ اس کے پاس positive ہے اس کے پاس negative ہے تو یہ stable compound بن گیا ہے ٹھیک ہے nacl میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ہمارے گھروں میں salt ہوتا ہے جو table salt ہوتا ہے اس کا formula ہے nacl ٹھیک ہے تو positive negative کو attract کرتا ہے attract کر کے وہ پورا compound بن گیا next جو paragraph ہے اس میں بتایا ہوا ہے کہ صرف جو outermost shell outermost shell ہے اس کے ہی electrons جو ہیں وہ bonding میں take place کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم نے bonding کر نی ہے تو اندر والے electron وہ take place کریں نہیں صرف outermost shell کے electrons ہوتے ہیں وہ bonding میں take place کرتے ہیں اس کمپاؤنڈ کی اگر کوشن نہ جاتا ہے define ionic compound تو اس کانسر یہ ہے the compounds form due to this type کی جگہ آپ نے کارٹ کے لکھ لینا ہے ionic bonding this type کو کارٹ کے ionic bonding لکھ لینا the compounds form due to ionic bonding are called ionic compounds چھ ہے the compounds form due to ionic bonding alcohol ironing compounds یہ آپ کو question جو ہے یہ long میں آ سکتا ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی یہ آپ نے اچھے سے دوبارہ پڑھ لینا ہے نہیں سمجھ جائے گی مجھے میسج کر لینا میں آپ کو دوبارہ سمجھ دوں گی تو ساری explanation ٹھیک ہے تو یہ آپ کو لانگ میں آئے گا write a detail note on ionic bond یہ question بن سکتا ہے ٹھیک ہے shot میں آپ کو سکتا ہے define ionic bond تو جب define ionic bond آ جائے گا تو آپ نے صرف یہ دو lines کی definition ہے اور یہ ایک example یہ آپ نے لکھ لینی ہے اگر آپ کو shot میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ سارا ہو گیا اگر نہیں سمجھائے گی تو مجھے پوچھ لینا میں دوبارہ سمجھ